دیئر ویورس السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم بات کریں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کیسے ہوئی کچھ لوگ جو کرٹکس ہیں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی کرٹکس ہیں اور جو اسلام کی کرٹکس ہیں کچھ لوگ اس کو بدنیتی سے یہ چیز پیش کرتے ہیں کہ نبی اسلام کو زہر دیا کہ جس کی وجہ سے نبی اسلام کی ڈیتھ ہو گئی وفات ہو گئی تو اس طرح سے وہ پیش کرتے ہیں اس چیز کو کہ زہر کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی جبکہ ایسا نہیں ہے جو میں اب یہ پروف کروں گا یہ جواب ہے ان لوگوں کے لئے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وفات ہے وہ زہر کی وجہ سے ہو گئی اور بدنیتی کے ساتھ اس بات کو پیش کرتے ہیں واقعہ یہ ہے یہ الگ الگ حدیثوں کے اندر بیان ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 2617 اسی طرح سے سنن نبو دعوت میں حدیث نمبر 461046114612 تو یہ ساری حدیث کا مجموعہ میں اب بیان کروں گا جو کروں گا تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وفات ہے وہ زہر کی وجہ سے ہوئی یہ بالکل غلط ہے تو یہ جو زہر کا جو یہ واقعہ ہوا یہ غزوہ خیبر پتہ خیبر کے بعد ہوا کہ ایک یہودی عورت جس کا نام تھا زینب بنت حارس اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے کی طور پر بھیڑ کا گوشت بھنا ہوا گوشت پیش کیا تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کھایا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ الگ الگ حدیث میں الگ الگ طریقے سے مطلب یہ واقعہ بیان ہے تو اس کو مجموعی طور پر میں آپ کو بتا رہا ہوں تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مطلب کھاتے ہی فوراں نبی صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب کو رکنے کو کہا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ رک جاؤ یہ اس کے اندر زہر ہے تو اس پر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلوایا وہ یہودی عورت کو اور اس سے پوچھا کہ تم نے اس کو زہر کیوں دیا آپ کو کیسے پتا کہ اس میں زہر ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس گوشت نے مجھ کو بتا دیا تو یہاں سے ایک چیز یہ پتہ لگتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتہ لگ جانا ہی کہ اس کے اندر زہر ہے اس گوشت کے اندر یہی بتاتا ہے ان کی نبوت کا حق ظاہر کرتا ہے کہ وہ اصل میں نبی تھے اللہ کے ان کو یہ بات پتہ لگ گئی کہ اس گوشت کے اندر زہر ہے تب ہی انہوں نے سب کو رکنے کے لئے کہا اور جب اس یہودی عورت جو گوشت ہے اس نے مجھ کو بتا دیا تو اس پر بھی اس کے بعد بھی اس نے کوشش کری کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی اس عورت نے زہر کے ذریعے تب بھی اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ماف کر دیا لیکن بعد میں جب ایک صحابہ اس گوشت کو کھانے سے جب ان کا انتقال ہو گیا اس کے بعد اس کو مطلب یہ الگ الگ نیریشن میں ایک نیریشن میں ملے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماف کر دیا دوسرے میں یہ آئے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قتل کرنے کا حکم دے دیا کیوں؟ کیونکہ وہ تب تک تو معافی کیا تھا لیکن جب ایک صحابہ جن جو انتقال کر گئے اس گوشت کھانے کی وجہ سے اس کے بعد ان کو پھر یہ سزا دینی پڑی قتل کی قتل کے بدلے قتل تو اسی حدیث سے پتہ لگتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حق میں یہاں سے حق ظاہر ہوتا ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا حق ظاہر ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ پتہ لگ گیا کہ اس گوشت کے اندر زہر ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اس کا اثر تو ہوا لیکن وہ ایسا اثر نہیں ہوا کہ ماذا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ ہو جاتا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو محفوظ کیا ہوا تھا کیونکہ وہ نبی تھے اللہ کے نبی تھے ان کا مشن تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کمپلیٹ کرنا تھا اور یہ بیٹل آف خیبر جو ہے یہ 628 CE کا واقعہ ہے 628 اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے 632 میں تو چار سال کا فرق تھا اس دوران یہ جو زہر کھانے کا واقعہ ہوا اس سے کچھ اثر تو پڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر لیکن وہ ایسا نہیں تھا کہ جس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ مشکل ہو جاتی کچھ اثر پڑا تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو محفوظ رکھا اس زہر سے جو اس گوشت کے اندر تھا اور صحابہ انتقال کر گئے وہی گوشت کھا کر جس میں کی زہر تھا تو یہاں سے ایک حق تو یہ ظاہر ہوتا ہے پھر ایک حدیث میں پیش کرنا چاہوں گا جس سے اور یہ حق واضح ہو جائے گا تو یہ جو حدیث ہے یہ آتی ہے بخاری کے اندر کتاب فضائل صحابہ کے اندر حدیث نمبر 3654 جس میں جو روایت ہے ابو سید القدری سے رضی اللہ عنہ وہ فرماتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب کرا لوگوں سے اور فرمایا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے کی بات ہے کچھ دن پہلے ہی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خطاب کرا لوگوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دنیا کو چھوڑنے کی بات کر رہے ہیں اس دنیا سے جانے کی بات کر رہے ہیں کہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا چھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھن لیا جو ما عند اللہ جو اللہ کے پاس ہے تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے پہلے یہ بتا دیا کہ نبی کو تو یہ اختیار دیا اللہ تعالی نے کہ وہ چھنے موت نبی تک نہیں آسکتی جب تک کہ جب تک کہ نبی کی اجازت نہ ہو تو نبی کو اللہ نے یہ اختیار دیا نبی نے خود یہ فرمایا بتایا خطاب کرتے ہوئے اپنی وفاہ سے کچھ وقت پہلے اور پھر پبکا ابو بکر تو اس بات کو سن کر ابو بکر روئے اس بات کو سن کر ابو بکر روئے کیوں کیونکہ وہ سمجھ گئے تھے کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بات کر رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جانے کی بات کر رہے ہیں اس لیے وہ روئے تو یہاں سے پتا چلتا ہے کہ اس جو زہر دینا ہے اس کا کوئی connection نہیں ہے کچھ تکلیف ہوئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بس لیکن اس کا کوئی connection نہیں ہے چار سال کا بیچ میں وقت گزرا اور بیٹل آف خیبر غزوہ خیبر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک چار سال کا عرصہ تھا تو یہ پوائزنگ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے تعلق نہیں ہے تو یہاں سے کلیر پتا چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فرمایا کہ اللہ نے بندے کو اختیار دیا چننے کا اس دنیا میں اور آخرت کے بیچ میں تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے پاس جانا چنا تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اللہ نے یہ اختیار دیا تو یہاں سے پتا چلتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور بات کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفا سے پہلے یہ چیز بتا دی کہ وہ اب دنیا سے جا رہے ہیں تو یہاں سے پروو ہوتا ہے کلیرلی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے جو مشن تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ پورا ہوا یہی سب سے بڑی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا حق بتاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن پورا ہوا اور دین مکمل ہوا وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَابِ